بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس حفیظ تارک حفیظ قرآن تی ایچ کے ڈیولپر کی طرف سے تی ایچ کے سافٹون میں میں آپ لوگ کے نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو آج ہمارا ٹاپک ہے یہ ساری باتیں ہم کچھ سے اس ویڈیو میں کریں گے اور کچھ نیکس ویڈیو میں کریں گے تو اس کے لیے ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم تو ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلے تو میں یہ آپ کو ایک میتھل نظر آرہا ہے پہلے تو میں اس کو یعنی ختم کر دیتا ہوں پہلے بڑھا کر دیتا ہوں بڑھا کرنے کے اس بات میں اس میتھل کو ریموو کر دیتا ہوں یہ میل میتھل کو آپ نے ریموو نہیں کرنا کیونکہ میل میتھل ہمارا میل میتھل ہوتا ہے تھوڑا سا بیزی ہوگا آپ لوگوں نے پرشان نہیں جانا کیونکہ یہاں یہ اس سے زیادہ میرے خل میں ناصر بھی نہیں رہے گا اچھا تو پہلے یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میری ویڈیوز کو آپ نے سوچل نیٹورک پہ شیئر کرنا ہے فیس بک کیوٹر جی پلاس اور جتنے بھی باقی سوچل نیٹورک ہے اور جن لوگوں نے دوستوں نے پیجز بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے ان پیجز اور گروپس پہ بھی ان ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک بات اور بتا دوں آپ لوگوں نے میرے جو ٹی ایچ کے سبسکرائب نیم کا فیس بک گروپ ہے اس کو بھی جوائن کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو ایڈ میمبر بھی لازمی کرنا ہے تو جبنی جلدی ہمارا گروپ بڑا ہوگا تو آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ملے گی اور اس کے ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس گروپ کے اندر پروگرامنگ سے ریلیٹڈ جو بھی چیز اپلوڈ کریں شیئر کریں پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور شیئر کریں گے تو میں وہ پوسٹ ریموو کر دوں گا ہو سکتا ہے کہ اس میمبر کو ہی میں اس گروپ سے نکال دوں کیونکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں ایسا مجھے ابھی تک کوئی گروپ نہیں ملا کہ جو خالصتان خالصی یا خالصتان اس کی کہلیں جس کوپک پہ ہو اسی ریلیٹڈری چیزیں ملیں لیکن گروپ کا نیم کچھ اور ہوتا ہے یا پیج کا نیم کچھ اور ہوتا ہے اور میٹیریل جب دیکھا جاتا ہے تو کچھ اور ہی ہوتا ہے تو ان سے جب پوچھتے ہیں تو یار یہ آپ کا گروپ کس چیز کا ہے اور اس میں آپ شیئر کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے اپنے گروپ میمبر ہیں انکریز کرنے ہیں اور لائکس انکریز کرنے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا ارادہ جو ہے صرف اور صرف انفرمیشن شیئر کرنا ہے اور ہم نے کچھ ہی یہ کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ملے اور وہ بھی کام وقت میں اور وہ بھی اچھی انفرمیشن ہو یہ نہ ہو کہ ہم اپنا ٹائم جیسٹ کریں اس کے لیے یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے میرے ویڈیوز کو سوشل نیٹ گروز شیئر کرنا ہے میرے گروپ کو جہر کرنا تاکہ میں اپنے کورز ہو سکتا ہے کچھ ان گروپ پہ شیئر کروں گا کچھ میں اپنے بلانگ سپورٹ پانے ٹائم کے سافر پر شیئر کروں گا اور میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی ایک ویب سائٹ بھی لانچ کی جائے وہ بھی انقریب ہی آپ لوگ پر سامنے ہوگی تو آپ لوگوں نے اس کو بھی ویزٹ کرنا ہے اور میں زیادہ پر کوشش کروں گا کہ اپنی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن میٹیریل اس ویب سائٹ پہ ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے ہوگا کہ آپ لوگ اس کو ویزٹ کریں اور جہاں تک ہو سکے اس ویب سائٹ کو سبسکرائب بھی کرنا اور ساتھ ہی انفرمیشن کے لیے اس کو ویزٹ بھی کرنا تو چلتے ہیں اپنے ہم لیکچر کی طرف ہمارا لیکچر آج جو ہے وہ میتڈ پہ ہے میتڈ کیا ہوتا ہے اس کو کال کیسے کرتے ہیں اس کو بناتے کہتے ہیں ریٹال ٹائپ کیا ہوتی ہے وائد میتڈ کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا گفشم میں تو پہلے تو یہ بات یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنا میٹڈ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا میٹڈ کس قسم کا ہم اس کو اس جگہ پہ کال کریں یا اس کو کال کریں یا اپنی ضرورت کی مطابق کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو کال کیا جائے اپنی ضرورت کے مطابق ہی میٹڈ بنائے بھی صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو آسانی سے کور کیا جائیں اور اپنی مشکلات کو کام کریں اور زیادہ سے زیادہ انفرزمیشن حاصل کریں چلو ہم چلو دے ہیں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کالگولیٹر دیکھے اس کے اندر پہلے ہی پریڈیفائن فنکشن ہوتے ہیں جن کے میتڈ ہوتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس میتڈ کو کال کرتے ہیں اور اپنا کام اس سے لے دیتے ہیں میتڈ کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی مطابق اپنا کام کریں اور وہ بھی پریسائز اور اچھی کالٹی کے ساتھ ہیں تو چلتے ہیں میتڈ ہم کیسے پہلے بناتے ہیں پہلے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ سکرین پہ کیا آئے تو میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے یہ والا اریا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک میتڈ ہے اور یہ مین میتڈ ہے جو بھی پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے اگر اس سے اوپر والا دیکھیں تو وہ کیا ہے ہماری کلاس ہے اب آپ لوگ کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ جو میتڈ ہوگی کسی کلاس کے اندر ہی ہوں گے ٹھیک ہے ایک کلاس کے اندر بہت سارے میتڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک میتڈ کے اندر بہت سارے ویریی بن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے فارمولہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے فیال میں اب اس پر زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو آپ میری ڈیفالٹ کوڈبل ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں سی شارپ کے اندر اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سٹارٹ والی ویڈیو ساری دیکھیں تو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک میتھر بناتے ہیں اور وہ میتھر ہم کس لئے بنا رہی ہیں وہ سام کے لئے بنا رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے یہ والا جو ہمارا میتھر ہے یہ سٹیٹک ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے سٹیٹک سٹیٹک بعد ہم کیا کریں گے اس کو بتائیں کہ یہ جو میتھر ہے وہ وائد ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سوری میں نے سپیل غلط کر دی ہے ٹھیک ہے سٹیٹک وائد کیونکہ یہ میتھر جو ہے ہمیں ریٹارن کچھ بھی نہیں کر رہا یہ جیسے ریٹارن محفظ کرتے ہیں اگر آپ ویچو کی زندگی سے آپ پاکستان کی طرف سے جو میں ایک کو اون لائن دی گئی ہے تو اس میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی ریٹارن ٹائپ کا ایک کی ورڈ یوٹ کیا گیا ہے آپ لوگوں نے اس سے پریشان نہیں ہونا کہ وہ کیا چیز ہے تو میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا جوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا جوں اس ویڈیو میں جو ہمارے پاس وائد میتھڈ ہے ہم اس پر فوکس کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کے بعد اس کا نیم دے دیں گے میتھڈ سٹیٹک وائد وائد کے بعد ہم نے میتھڈ کا نیم دیا ہے یعنی کہ فنکشن کا نیم دیا ہے اس کے بعد دو پرنٹسیز لگائیں گے دو پرنٹسیز لگانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ میں آپ لوگوں پہلے سنٹیکس بتا رہا ہوں کہ اس کا سنٹیکس کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا میتھڈ ڈیفائنڈ ہو گیا ہے کریٹ ہو گیا ہے ہم نے اس کو ڈیفائنڈ کر دیا ہے لیکن ابھی تک اس کو ایکسپلین نہیں کیا ٹھیک ہے سام تو ہے سام تو اس کرنا ہے اگر آگے ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم نہیں مرگ گیا لیکن ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنے میتھڈ کے نیم کے مطابق کرنا ہے اس کے اندر یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جب آپ پروگرامی کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ الٹے سیدھے جب آپ کو ضرور پڑے تو پھر آپ پرشان ہو گیا اس کام کے لیے میں نے کونسا میتھڈ دیفائنڈ کیا تھا آپ لوگوں نے یہی کوشی کرنی ہے کہ جو بھی میتھڈ بنانا ہے اپنے ریکوئرمٹ کے مطابق بنانا ہے اور اس فنکشن کو پرفارم کر رہا ہوں اسے ڈیفائنڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ پہچان اس کی ہو کہ اگر میں جس طرح میں نے میتھڈ کا نام سام رکھا ہے تو اس کا مطابق ہے کہ میں اس کے اندر سام کا کام کروں گا یعنی کہ اس کے اندر مختلف ویریئے پر ہوں گا اور کو میں ایڈ کر رہا ہوں گا نہ کہ سبٹریک کروں گا نہ ڈیفائٹ کروں گا نہ ملٹی کروں گا کوش ہی آپ لوگوں نے اسی طرح کرنی ہے کہ اپنے اس میتھڈ کی مطابق نام بکھیں کوش لوگ کیا کرتے ہیں اپنے نیم پر میتھڈ بنا رہے جاتے ہیں نیچے وہ سام کرا دیں کہ سبٹریک کیا ہے وہ چیز جو ہے آپ کا نیم کیا آپ کیا چیزوں کو جمع کرتے ہو کرتے ہو کسی کہنے کا مطلب ہے سوری کہ کوئی آپ کا نام لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ ویلیز کو جمع کر کے دکھاؤں گا یہ آپ کی پہچان نہیں ہے پہچان آپ کی یہ ہے کہ آپ کیا چیزوں اب اس میتھڈ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف ویریبل ایڈ ہوں گے سام ہوں گے اچھا تو اس کے بعد میں یہ کرتا ہوں کہ ایک میں ویریبل بناتا ہوں ٹھیک ہے اب ویریبل میں کون سا بنا رہا ہوں یہاں پہ میں ایس نیم کا ایک ویریبل بنا رہا ہوں ایکوال یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ابھی تک میں جو ایرر دے رہا ہے وہ سیمی کورن کے لیے دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب کہتا ہے اس کی کوئی ویریبل دے دوں جس کی وجہ سے ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیسنل آ گیا ہے میں نے دی لکھا تھا کوئی بات نہیں اور ای اچھا یہاں پہ دیکھیں اب ہمارے پہ دی اور ای آکھیں اب اس بات پہ میں پرشان ہو رہے ہوں گے یہ جو ویریبل ڈی اور ای ہے یہ کہاں پہ پہ پڑے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہے ہیں اس لیے یہ والے ہم آرگومنٹ پاس کرا دیتے ہیں کہاں پہ سمد کے اندر ہوں ہم نیچے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم پہرہ بھی پاس کرا رہے ہیں کیونکہ اگر اور وہاں پہ پہ پہلیٹر بھی یو ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ تین ٹاپک دی ہے ہم زیادہ زیادہ دو ٹاپک بنائیں گے اور دون ٹاپک کے اندر ہوں وہ تین چیزیں کور کریں گیا ایک ہی کلیکٹ میں کر سکتے ہیں لیکن پہ ڈیفائن کم ہو جاتا اس لیے یہاں پہ دو انٹیجر ٹائٹ کی ویریبل بناتا ہوں کیونکہ ہمیں نیچے ڈی یوز کیا ہے یہ دیکھیں کہ ڈی کے نیچے ایرر تھا وہ ریموو ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ ہم ایک اور ویریبل بناتے ہیں وہ ہے ای ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ ای کے نیچے بھی ریموو ہو جائے گی لائن وہ جو ایرر ریموو ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نیچے ہم کیا کرتے ہیں اپنا پرینٹ کرا دیتے ہیں میسے ٹھیک ہے 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 سیمی پالان اور اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ میں ایک کنکیشن کا عمل بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ کے لے کہ یہ ایف کیا چیز ہے آپ کے لیے پیشے ہوں تاکہ یہاں پہ جو اس نے سٹرنگ پاس کراتے ہیں وہ ایسے پاس کراتے ہیں ایسے آپ دیکھیں کنکیشن میں کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں کنکیشن کے لیے پلس کا سائن گیش کرتے ہیں یہاں پلس کا سائن گر آپ دیکھیں کنکیشن کے لیے اب یہاں پر کیا لکھا ہوا آئے گا سام is جو ہمارے دو پیرامیٹر جو پاس کریں گے ان کے اندر راڑی کو رہیں گے وہ سامرے لکھا ہوا گا سام is وہ ویریو ہوگی جو ہم پاس کریں گے اچھا یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے ایک ویریبل ڈکلیر کر دیا یہ ملا یہ ویریبل ڈکلیر کر دیا اب ہم نے کیا کرتے ہیں اس ویریبل کو کال کراتے ہیں کال کہاں پر کریں گے ہم میل میں کریں گے اور وہاں پر کال کرنے کے بعد ہم ویریبل ڈکلیر کریں گے اس کے لئے پاس کریں گے تو وہ آگے آئیں گے ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں انٹ ا کاما ب یہاں میں دو ویریبل بنا دیا اچھا اب میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر میں ویریبل پاس کلا دیتا ہوں ٹویل اور اس کے اندر میں کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں بھی آپ کچھ کے نظر آرہا ہوگا میں اس کو اچھا یہاں بھی دیکھیں گرین لائن آگی یہ گرین لائن کا کیا مطلب ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ ایک ویریبل ڈکلیر ہو چکی ہے ان کو ویلی بھی اسائن ہو چکی ہے لیکن یہ ایرر کیوں آرہے ہیں وہ اس لئے آرہے ہیں میرے بھائی کہ ان ویریبل کو ہم نے یوز نہیں کیا اور یہ ہمیں پتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو یوز نہیں کیا یا کہ ریموک کر دو چاکہ ہمارا کوٹ شارٹ ہو جائے اور ایزی دی ریڈیبل ہو جائے کنکیوین کم ہو جائے ہم نے دو ویریبل بنا دیئے اب ہم کیا کرتے ہیں اس والے جو ہمارا میتھڈ ہے اس کو کال کرتے ہیں کال کرنے کا طریقہ کیا ہے میتھڈ کا نیم لکھیں گے اگر دیکھیں نیچے ہمارے میتھڈ کا نیم آرہا ہے سم پرنسی سیمی کال اب کیا کرتے ہیں یہ جو اوپر ہم نے دو ویریبل لیے ہیں اے اور بی ان کو کیا کرتے ہیں ہم نے کال کرا دیتے ہیں کال کیسے کریں گے ویریبل کیسے پاس کریں گے کیونکہ ہم نے تو آر ریڈی وہ کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اگر نیچے پہلے ای آیا تھا اب دی آیا ہے کیونکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کام جائے صحیح چل رہے ہیں ٹھیک ہے انٹیلیجنس میں بھی آ رہے ہیں اچھا اب یہاں بھی دیکھیں کہ ہمارا جو ہے ریڈ کی کیا ہے ریڈ کی بھی ایک میتھد ہے یہ میتھد کیا ہے کہ یہ اس والے پروگرام کو سٹاپ کر دے گا کب تک جب تک ہم کوئی اور پیڈ پریس نہیں کریں گے کوئی بٹن پریس نہیں کریں گے ہم بٹن پریس کریں گے سکرین آف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں سے پھر گزاری کر رہا ہوں آپ لوگوں نے میرے سکروں کو سبسکرائب کرنا ہے میرے ویڈیو کو لائک کرنے اور سوشل نیٹ پر شیئر کرنا ہے اور میں ویڈ کرتا ہوں اس کے بعد میں سکوٹ کو اغام کروں گا اکنے دیر میں آپ لوگ کیا کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل نیٹ پر شیئر کر لیں اور اس کے ساتھ ہی میرے فیس بک گروپ کو جین کریں ٹی ایس کے ساپٹ گون جو ہے اور آپ لوگوں کو نیچے اس کا لنک بھی نظر آیا آ رہا ہوگا سکرین پر آہ میں نے ان کو لیچے اسکرین پر بھی کر دی ہے ڈسپلی کیونکہ ٹائم مرح ویسٹ ہو جاتا تھا جب ہم گروپ بھی جاتے تھے یا ہینا فیج بھی جاتے تھے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے میری چینل کی اوپر چھو آپ کو باقی گروپ نظر آ رہے ہیں آہ چینل نظر آ رہے ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو سبسکرائب کرنا ہے ٹی ایس کے سافت دن الباکس پروڈکٹ یو آر انجن سبسکرائب کرنا ہے میرے خیال میں آپ لوگوں نے یہ کام کر لیا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں اس پرلے پروگرام کو اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں میں جیسے ہی اسٹارٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی یہ اگر نیچے دیکھیں تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ لوڈنگ ہو رہی ہے ہمارے کوڈنگ کی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کوڈ ران ہو گیا ہے سوری سکسسول ہی ہو گیا کی بٹن پریس ہو گیا اس لیے ایک منٹ آپ لوگ ہولڈ کریں میں ابھی بات کرتا ہوں اچھا جی میں اس کو پھر آپ کو ران کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس آنسر بھی آ گیا ہے کام پہ آنسر ہے یہ وہاں ٹھیک ہے اگر نظر نہیں آ رہا تو میں اس کو پھر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہاں کیا ہے آنسر ہے ٹھرٹی کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتا جاتا ہوں کہ جو ہم نے بھائی سے بات کر رہا ہے آپ نے انہوں نے پھون کیا تھا اچھا یہاں پہ دیکھو یہ اس میں چھوٹا اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور میں اس کو اس میں چین کر دیتا ہوں یہ وہاں پہلا ہمارا کیا تھا یہ وہاں میں اچھا ہوں سام ایز یہ لکھا تھا آپ نے سام اچھا ٹھیک ہے میں اس کو یہ کر دیتا ہوں اور یہ یہ وہاں اور آگے آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو میں کلر پر لٹیو کر دوں یہ وہاں آمسر یہ وہاں آمسر ہمارا اس سے گفت پڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے آیا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا آگیا یہ چیزیں آپ لوگوں سمجھا رہی ہیں کیسے اب یہ کیسے ہوئے میں آپ لوگوں یہ بھی اس میں جاتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں آمسر کو تو ہم آ جاتے ہیں اس پہ یہاں پہ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے اور کہاں کہاں پہ کیا ہوئے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ پر آیا ہےOSPHET 12 13 13 کے بعد 14 پر آیا ہے تو یہاں پر دیکھا ہے اسم تھا اور سم کے اندر ایک اور دو پرامیز تھا اور اس نے کیا کیا یہاں سے اس کو اٹھایا ہے اس کو اور اس کو اٹھا کے ایدھا لکھیا ہے جب ایدھر پہنچا ہے اور اس کے بعد اس نے آگے بار لیند فلاں خرپ کر دیتی اور اس میں در پہا جاتا ہے اور سام میں کیا تھا دو ویریابل تھے یہاں پہ بھی دیکھیں وہی دو ویریابل ہیں ایک ویریابل یہ ہے دوسرا ویریابل یہ ہے اور اسی حساب سے ایک ویریابل یہ پڑھا ہے دوسرا یہ پڑھا ہے اے اور بی کے اندر ویلیو آئی تھی اے کے اندر 12 تھا وہ اس کے اندر آ گیا بی کے اندر 18 تھا وہ اس کے اندر آ گیا اور اس نے یہ ویلیو کس کو دے دی دی اور ای کو دے دی اب ہمارے پاس دی اور ای میں کیا پڑھا ہے ڈی کے اندر 12 پڑھیں اور اے کے اندر کیا پڑھیں 18 پڑھیں ٹھیک ہے اور اب کیا ہوا یہاں سے یہ والے ڈی اور اے کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی ہے اس ویلیو کے اندر ٹھیک ہے اور اے کے اندر جو ویلیو پڑھی تھی وہ آ گئی ہے ازر سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دونوں ویلیو ایڈ ہونے ہیں ایڈ ہونے کے بعد f کے اندر چلیں گے f کے اندر کیا آئے گا 13 اور یہ والا 13 پہ کہاں گیا اور یہ والا 13 یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اور پھر ہم اندر پہ کیا ہوا ہے اندر پہ بات بھی میں آپ لوگوں کو دکھا جاتا ہوں اندر پہ ہمارے پاس یہ ہو گیا یہ والا میرے خیال میں یہاں تک آ گیا میں اس کی خون سائز بھی بڑا کر دوں گا اور اس کا کلر بھی چینز کر دوں گا بیکروں کا مجھے بلیک اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ والا آم سر جو ہے اس کا کلر میں یہاں کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ والا ٹھیک ہے اور یہ والا یہاں سے آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور باز بتا دوں یہ ہمارا جو میتھڑ تھا یہ ہمارا وائیڈ میتھڑ تھا نہ کہ ہمارا یہ کوئی اور میتھڑ تھا وائیڈ میتھڑ کیسے کال ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی دیفائن کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے اچھا اب میں اس ہی میتھڑ کو چینج کر کے دکھاؤں گا کس کے اندر ریٹرن ٹائپ بہنے میتھڑ کیا ہے اور یہ میری آپ لیکس ویڈیو میں دیکھو گئے اس کو ہم کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے میری نیکس ویڈیو کا بیٹھ کرنا ہے